کہتے ہیں کہ ہر ہندوستانی کا ایک شپنا ہوتا ہے کہ وہ ویدیش جائے وہاں کے لوگوں سے ملے ان سے باتیں کریں وہاں کی کلاہ سنسکتی کو جانیں اور ساید میرا بھی یہ شپنا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کے شپنیں ادھورے رہ جاتے ہوں گے بٹ میں اپنے شپنوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور اس شپنے کو پورا کرنے کے شروعات میں کچھ دنوں میں کرنے والا ہوں جو چیزیں آپ لوگ کو ہنے والے ویڈیو میں پتا چل جائے گا میں ایک ایسے دیش کی شفر کرنے والا ہوں جس کے لئے نہ آپ کو ویجا لگے گا نہ پاشپورٹ لگے گی نہ فلائٹ کی جوت پڑے گی نہ زیادہ پیسے کی ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے کہ یہ تو بڑا آشان ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہر بڑے چیز کی شروعات ایک چھوٹے سے قدم سے ہوتی ہے اور میں اپنا پہلا قدم لینے والا ہوں اپنے ایک چھوٹے سے فورن ٹور کے ساتھ ہو شکتا ہے یہ میرا پہلا ہو آخری نہیں کیونکہ میں اپنے شپنوں کو اکلم بھی اران دینا چاہتا ہوں جس کے لئے مجھے اکلم با شفر کرنا ہے ہیلو گوڈ مورننگ نمشکار اور آج جو ہے شوہ کا شروعات کچھ خاص نہیں ہوا ہے بیڈ نیوز کے ساتھ ہوا ہے اور ابھی فیلال میں چائے پی رہا ہوں تھوڑ در پہلے ہی اٹھے ہیں سوکے اور فرس وگرہ ہو رہے ہیں اور وائل کھولتے ہی میں نے کچھ ایسا شوہ شوہ دیکھ لیا جو میں نے کبھی امید بھی نہیں کیا تھا بیج بیج میں جو ہے چائے پیتے رہتا ہوں کیونکہ یہ تھنڈے پڑ جائیں گے تو پھر پینے کا مجھا ختم ہو جائے گا ایکچولی میرے جی میل پہ گوگل ایڈسنس کا میسیج ہے ہے کی آپ کا جو گوگل ایڈسنس ایکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے کچھ ایکٹیویٹی وغیرہ ہوا ہوگا تو میرا جو پہلے والا یوٹیوب چینل تھا ایک ایسی بلاؤکس وہ مکسر تھا اور اس پہ بہت سارے مکسر کانٹینٹ وغیرہ میں ڈالتے رہتا تھا اور مجھے لگتا ہے کچھ انیچ سب بجہ سے ایڈسنس کا بند ہو چکا ہے اور اس لئے میں اس پہ ویڈیوز بناتا بھی نہیں تھا اور اب جو ہے اس پہ ایڈس بھی نہیں آئیں گے تو اس چینل سے ہرنی ہوگا نہیں تو میں آپ لوگ اسے کہنا چاہتا ہوں کہ دن کی شروعات کچھ خاص نہیں ہوئی ہے اور آج جو ہے میرے آئی ایم آنند بلاؤکس جو کی نیا چینل ہے جس پہ سنچوری ہو چکا ہے سبسکرائبر کا یعنی کی ایک سو سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی مشکلوں کے ساتھ ہوا ہے بٹ جو بھی سبسکرائبر ہمارے ہیں وہ جینیون ہے بہت ہی جو ہے ہماری لونگ فیملی ہے ہمارے ویڈیوز کو اچھے سے لائک کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو تھانکس ٹو ایوریون تہہ دل سے آپ لوگ کا دھنیواد جو کی ہمارے ویڈیوز کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں اور اگر آپ میرے ویڈیوز میں کچھ ایسا ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ ہٹ ہوتے ہیں تو اس کے ایکسٹریمل ایکسٹریملی شوری دل سے میں شوری کہنا چاہتا ہوں اور کچھ ایسا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا اور اگلے ویڈیو میں میں کوسس کروں گا کہ اس چیز کو جو ہے eliminate کر دوں یعنی کی ہٹا دوں اور وہ چیزے repeat نہ ہو میرے ویڈیوز میں that's why and بہت ہی بہت دھنیواد آپ شبی کا جو ہماری یوٹیوب چینل کو گروہ ہونے میں مدد کرنا ہے اور ہماری ایک فیملی کر رہے ہیں یوٹیوب فیملی کی ایک طرف سنچوری ہو رہا ہے ایک طرف میرے جو ایک آنٹ ہے ایک جو دوسرا میرا فرسٹ من چینل تھا وہ سسپینڈ ہو چکا جیوان اسی کو کہتنا ہے مجھے اس بات کا گم نہیں ہے کہ وہ میں جو چینل ہے میرا سسپینڈ ہو چکا ہے اس سے کچھ ارننگز وغیرہ نہیں ہوگا ہاں بس ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر سکنے تو that's why تو ارننگ کے سورسز تو بہت سارے ہیں ایڈسنس پہ کیوں داندے and آج میں اس لئے یہاں آیا ہوں کیونکہ کل جو ہے میں نیپال جا رہا ہوں اور وہاں کا بلوگ میں کیونکہ میں بائیک رائٹ کروں گا تو موٹو بلوگ بھی بنایں گے اور ابھی فلال نومیمبر آ چکا ہے اور دیکھ رہے ہیں ابھی بھی تھنڈ اس لیول کا آیا نہیں ہے نہیں تو ابھی تک بہت ہی جو ہے زیادے تھنڈ رہا کرتا تھا یعنی کانوں میں مفلر وغیرہ اور ابھی دیکھ رہے ہیں میں یہ ٹریک شوٹ پہنا آؤں اور بس اور کچھ نہیں اندر میں ایک پتلا سا ٹی شیٹ ہے وہ بھی ہاپ ہے تو تھنڈ جو ہے کہیں آنے میں دیر کر رہا ہے بیکاوز گلوگل وارمنگ اس کی ریجن ہو سکتے ہیں اور ہاں میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ میں جو ہوں نیپال جانے والا ہوں کل اور امید کرتا ہوں یہ ٹریپ جو ہے کینسل نہ ہو کیونکہ میں پہلی بار جاؤں گا بائیک رائٹ کر کے کہیں نیپال اور یہ کئی دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے اور بہت دین ہو گئے تھے کہیں گھر سے باہر گئے ہوئے اور بہت دین سے بہت بیٹھا ہوا تھا کچھ ٹینشن مغیرہ بھی تھی بٹ آپ کو پتا ہے لائف کا جو یہ پاٹ ہے جہاں خوشی گم شارہ کچھ بہت ہی جارہی جارہی ہوتا ہے بٹ سب سے زیادہ جارہی ہوتا ہے کہ آپ ان سبوں کو فیس کرتے ہوئے کیسے سمائل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں لائف میں وہ چیز آپ میرے سے سیکھ سکتے ہیں ایک چیز میں آپ لوگ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سٹریمل ایک سٹریمل شوری ابھی جو میں ڈیلی بلوکس پہ دھیان نہیں دے رہا ہوں کیونکہ میں جو ابھی ڈیٹنگ وغیرہ سیکھ رہا ہوں تو اس میں پورے دین ٹائم لگتا ہے آٹو کیڈ وغیرہ کچھ ہے میرے جو میں سیویل انجینیر ہوں تو اس کے جو سوپٹ سویر اس کو سیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے جیوان میں بہت ہی جی ضروری ہے دیکھ رہے ہیں میں بہت ہی انلکی ٹیپ انسان ہوں میرے لائف میں لک نام کی چیز مار رہا ہوں اور کچھ سیکس حاصل نہیں مل رہا کنی میرے اندر ہی ڈراؤ بیک نیا چینل بنایا ہوں وہ بھی جلدی گرو رہا تو بٹ سٹیل میں پیشنش رکھتا ہوں دھائر کیونکہ یہ بہت جار جار ہو تا میں انسٹا گرام پر ریلز وغیر بھی اپلوڈ کرتے رہتا ہوں ٹائم لی ایک دم اچھے سے بہت ہی میند کر کے بٹ وہاں تو الگ لیول کا چلتا جیسے کہ آپ لوگ کو پتا آپ کے کونٹنٹ پہ دھیان نے دیا جاتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود کچھ کروں خود کا واش رہے جو بھی ایکٹنگ شائری اگر ڈالوں خود کا ڈالوں اپنے واش کا تو کہنے کہیں تب جا کے گرو کرے گا تو اب میں اس پہ کام کر رہا ہوں تو that's رہے اور وہ بھی کوئی فورینر وغیرہ کو اپنے آپ رہا تو اس کو میں نے ابھی سسپینٹ کر دیا یعنی کہ ٹیمپرالی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا بھی انسٹرگرام اکاونٹ کو ایسا کیوں ہو رہا پتا نہیں سبح سبح جو میسیج ہے کہ جو گوگل ایڈسنس ہے وہ بھی سسپینٹ کر دیا گیا تو کوئی بات مہین آپ شمیل کرتے رہی سارا کچھ سہی ہو جائے گا جو گوگل ایڈس اکاونٹ اتنا ہز بین سسپینڈ بکر ایڈس بیویر ایڈس اکٹیویٹ 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 اور میں یہ یوٹیوب کا لوچہ ہوگیا اور اس کا سولیشن دیکھتے ہیں یہ میرے اولڈ چینل اگر جو بلوگ بناہ رہا ہوں یہ اچھا چل رہا تو آپ سبی سپورٹ کے لیے بہت بہت دھنیواد ایسے سپورٹ کرتے رہیے پیار پر سہتتے رہیے بائک کو میسا نیٹ ین کلین رکھنے کا میرا اپنا عادت ہے ہمیشہ اس کو صفائی ایک دم پوچھا توچھا لگا کے رکھتا ہوں بٹسٹل ابھی دھول بہت زیادہ اڑتا ہے تو آپ دیکھیں ہوں گے دھول بیٹھ جاتا ہے اوپر سے بائک پہ چلے اس کو پہلے دھولائی کے لیے لے چلتے ہیں خود سے ہی دھونا ہے پچاس ساٹھ روپے لگتے ہیں ہم دھولائی کے جب بائک میں زیادہ کچرا ہوتا ہے وہ آپ لے جائے واشنگ پہ بڑھنا خود ہلکا سا پانی مار دیجئے چم آ چم جانے سے پہلے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بائک دھولائی کا تو یہ رہا میرا بائک اور چلیے پہلے اس کو دھولائی کر دیتے ہیں خلال میں نے یہ جو موبائل ہولڈر ہے وہ لگوا لیا ہے اور یہ چارجنگ ویر ہے اور یہ دھر یویس بی کیبل ہے 5V 2A اس میں چارجر بھی دیا ہوا ہے وہ ابھی ٹرپ پہ جانے والے ہیں تو اس سے پہلے یہ سیٹ اپ کروا لیا ہے اور اس کا وائرنگ جو ہے اندر سے کیا ہوا ہے اس لک یہ آن ہوتا ہے تب ہی جا کے آن ہوتا ہے آپ ایسے چارج نہیں کر سکتے اور یہ سسٹم کروا دیا میں نے یہ اٹیچ یہاں پہ ہوا ہے اور اس کا بھی جو چارج ہے سو روپیہ لگانے کا لیا ہے مستری یہاں بہت مہگا ہے بھائی بہت مہگا ہے اس کا لگانے کا پروسس جو بہت ہی ایزی ہے جو چاہتا کچھ کرنا نی پڑتا ہے بس آپ کے پاس جو ہے وہ شارے انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جیسے آپ یہ نٹس کھل سکے ایک اپ آچے کا تو سب سے پرولم یہ نٹس کھلنے کا ہوتا ہے اس کا بھی ہونا چاہیے اینڈ یہ نٹس وائزر پورا کھلنا پڑتا ہے دن جا کے جو ہے اس میں جو وائر گیا ہو رہتا ہے اس کو آپ وہاں اٹیچ کر سکتے دونوں وائر کو بس آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہونا چاہیے اس کو اوپن کرنے کا تو یہ فیلال اٹیچ ہو چکا ہے انڈ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں یہاں سے ریوالو ہوتا ہے پوری طرح سے یہ گونتا ہے اس کو آپ لوز کر سکتے یہ نٹس کو انڈس کو ریوالو کر سکتے ہیں تو اس میں اچھا فنسن دیا تھا یہ فلیپ کارڈ سمارٹ بھائی کا پروڈکٹ ہے اور اولیڈی میں فلیپ کارڈ سمارڈ بھائی کا پروڈکٹ بہت زیادہ یوز کر چکھوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کوالیٹی اچھا دیتا ہے تو دیت سو ہے ابھی جو ہے فیلال مجھے کل صبح ہی نکلنا ہے میکسیوم صبح اٹو گلوک ٹک نکل جانے گھر سے تو ابھی میں نے پیکیجنگ ہوگا رنے ہی کیا تو ایک سیٹ لے جاؤں گا ایک سیٹ پہن کے جاؤں گا اگر رات میں رکنا پرا تو اس کے لیے کچھ سونے کے لیے بھی کبر پہل دہنے پڑے گا اور کچھ کیمرا بگر ہے گیجٹس سکرہ لے جانا ہے تو چلے جلدی سے اس کے جو ہے پیکنگ کر لیتے ہیں پھٹاک سے موسیقی موسیقی